کہ اس میں قائم رہنا ہے ظاہر ہے اس میں ہمیں پھر بھی حوادساتے زمانہ ہوتے ہیں تو کسی رحمت کا سہارہ ضروری ہے کیونکہ نبوت جو ہے نبوت کے ساتھ رحمت مازم ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا نبی بنا کر بھیجا اور یہی نبی نہیں بلکہ اپنا محبوب بنا کر دے اور کسی بات پر احسان نہیں کیا اتنی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی اتنا کچھ عطا فرمایا لیکن کسی پر احسان نہیں جتلایا بگر اپنا محبوب دینے پر احسان اپنا محبوب کو اتیتہ تو نہیں ہے تو آج جس ہم شدتِ غم ہے بھئی جن کا محبوب ہے وہ لیتے ہیں جن کا محبوب ہے وہ دیتے ہیں لے بھی لیتے ہیں اب سرکار نے ہمیں اپنا محبوب دیا جرک بلالو نے ہمیں حبیب اللہ شاہ حضور کی صورت میں صورت میں ہمیں اپنا ایک محبوب دیا تو اس محبوب پھر محبوب تو محبوب ہی ہوتا ہے اس کی صفات تو بندہ چاہ پیان کر سکتا ہے ایک معمولی سی بات جو میں بلکل مختصن کروں گا کہ محبوب کون ہوتے ہیں جس کو جس کو شرکار مدینہ سے سلام آئے وہ محبوب ہے تو یہ ہم پیچان ہی نہیں سکے یہ کتنے بڑے محبوب ہیں ایسے واقعات ہیں ایسے محبوب ہیں یہ کتنا بڑا عظیم واقعہ ہے کہ جن کو تائدار مدینہ اللہ کے محبوب سلام پھیدیں اس کا کیا محبوب تھا اس کا کیا محبوب تھا وہ کتنا بڑا محبوب تھا یہ محبوب ہمیں سرکار نے آمین اتا کیے تھے کہ اب میرے بعد اس محبوب کو بہترین کے چلتے رہو گے میرے راستے پر چلتے رہو گے اس کی رحمت کے سائے میں رہو گے تو سا چلتے ہیں اس وقت ہم ضرور ایک شدت میں ہیں غم میں ہیں لیکن میرے بھائیو کہیں کسی وقت کہیں بھی جب آپ کو ان کی رحمت کی طلب ہوگی میرے حضور آپ پر کرم فرمات گبرانے کی کوئی بات ہے بلکل گبرانے کی کوئی بات ہے ہمارے محبوب ہمارے سر پہ ہے ہمارے سر پہ ہے جسے انداز سے بھی کوئی ہر یاد کرے گا اسی انداز سے پھلے گا جسے شدت سے بھی کوئی یاد کرے گا اسی شدت سے پھلے گا جو طلب کرے گا کہ ہمیں غم ہے نا کہ جو ہم ہر ان سے رحمت مانگتے تھے ہر دکھ اپنا سناسے تھے ہر کھرکی بات چھوٹی سے بڑی بات ہم ہم سے کر لیتے تھے تو میرے دوستو میرے عزیزو آج بھی دکھ سننے والے موجود ہیں ان کی رحمت آج بھی موجود ہے اور ہرماری سانسوں تک موجود ہے ہرماری نسلوں کے لیے بھی موجود ہیں حضرت فقائد عظم نے ایک ہی جملہ ایک سانے کے بعد فرمایا تھا کہ مومن کبھی دھبرایا نہیں مسلمان کسی غم میں کسی تکھ میں مسلمان دھبرایا انجن آج بھی رواں دوا ہے ہماری منزلیں ہمارے مقام آتے رہیں گے ہم اپنے مقام پر اترتے رہیں گے یہ سرکاروں کا انجن ہماری نسلوں تک بھی پھینچ کے لیے جاکا رہے ہیں خام تو ہو گئے ہیں ہمیں تو کچھاتی نہیں ہے ہماری کوئی بات نہیں ہے ہماری جو نسلیں ہیں ان کو بھی یہ پھینچ کے لیے کیونکہ وَلَا اِنَّ اَوْلِيَا أَلَّهِ الْاَحْوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا ہُمْ يَحْضَنُونَ کا یہ تقاضہ ہے وہ ایک ایسا انجن بن جاتا ہے ایک ایسی وہ عطا بن جاتا ہے ایک ایسا وہ رحمت کا سہارہ بن جاتا ہے کہ جو بے سہاروں کو سہارا دے کر ان کی مندل تک لے جارتا ہے تیری میراج تو تو عرش ورین تک پہنچا میری میراج تو تو عرش ورین تک پہنچا میری میراج کہ تیرے قدبوں تک اللہ کریم ہمیں اسی رحمت کے سائے میں رکھیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہم ہی نہیں ہماری نسلوں نسلوں کے لیے میری سرکار ہمیشہ اپنا دست کرم کھلائی آپ کا دست کرم نیچے نہیں آئی ایسے ہی رہے گا آپ کا دست رحمت ایسے ہی رہے گا بالکل ہمیں کسی بارڈ پر کسی مصیبت میں کسی دکھ میں کسی جگہ پر پر یہ جب ہم یاد کریں گے ہمیں وہ ہاتھ سامنے لگا اللہ کریم ہماری شکاروں میں کیا کھنے ہیں لیکن جو ہمیں راستہ دے گئے ہیں جو ہمیں سہارا دے گئے ہیں جس راستے پر ہمیں قائم کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں اس راستے پر قائم کرتے ہیں اور یہی نہیں کہ ہم اب مردانگی اب ان سے وفا کا یہ اصول ہے اب ان سے جنہوں نے ہمیں محبت دی جنہوں نے ہمیں شکت دی جنہوں نے ہمارے گناہوں پر رحمت کا سایا اپنی کملی میں اپنی کملی میں اس جہاں میں ہمیں لپیٹ کے رکھا سائے میں رکھا اب اس رحمت کا تقاضہ ہے کہ جہاں تک بس ہے جہاں تک استعداد ہے ہم بھی ان کی مخلوق ان کی مخلوق ہم بھی انجن بن جائیں ہم بھی ان جن بن کے ان کے قدموں تک لاتے رہیں اور اللہ کریم ہم پر اپنی رحمت عطا فرماتا رہے ہمیں اور صبر و حمد بھی ہمیں عطا فرمائے اور چاہم تو موسیقی 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 یا فروشن جب دعان کے واسدے دور دار کے دکھنے اور اہل دکھنے دکھنے سیدہ اللہ بن اہل سبھال کے واسدے قرم کر میرا قبول ارباس شاہد و جہاں شاہد اللہ حدید سید سولیان کے واسدے اتقائید دنیاں ہوں مجھے یاد نسیح شاہد دین شاہد اندھیان کے واسدے یا الہی دل دکھن شامر یاد حال ہو شاہد دین سیدے کہاد بے باستے ناقب بک محمود کا میری قدائید ہو جہاں سیدہ محمود و رولیہ کے باستے یا الہی ہر گھنیوں پا رجے уکرم میر فرم اللہ شاہد و اسدا کے باستے جنشوں سے گرا واسدہ رہے دن پر دن سے یا خط مٹی سے بہنا کے باستے دن سے آئے حق سے higher موسیقی 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 مدد سے مہمان تیریا روماں کی روازنے اہموں دیکھ سبر اللہ سے دل میرا سامور کر شاہ اکمامے سے علی فصابتا کی روازنے بھار رکھ اس کے ہاں سے کھو کو اہمینے کھوٹی دار اوہر سر اکار سے دل میرا سامور بھولیات کی روازنے ہر سب کے دون سے دلو میرا سامور کر کیا مرور سادق شاہ اکمامے سے دل میرا سامور کی روازنے ہر سب کے دون سے دل میرا سامور کر موسیقا موسیقی 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 تین لاکھ بہتر ہزار سات سو مرتبہ درود تنجینہ دو سو مرتبہ بسم اللہ شریف سات سو چھاسی مرتبہ پہلا کلمہ شریف نو لاکھ دو ہزار مرتبہ تیسرا کلمہ شریف ایک لاکھ پینتیس ہزار تین سو مرتبہ چوتھا کلمہ تین سو مرتبہ سبحان اللہ پانچ ہزار مرتبہ اللہ اکبر استغفراللہ پانچ پانچ ہزار مرتبہ آیت الکرسی تین سو تیس مرتبہ درود تاج دس مرتبہ یا اللہ ایک لاکھ مرتبہ یا سلام ایک ہزار مرتبہ یا کریم ایک ہزار مرتبہ شجر شجر طیبہ باران آمین الحمدللہ رب العالمین الہو العالمین کل شر کا سواب ختم شر کا سواب شجرہ شریف کا سواب اس سوام کا سواب اور جو بھی کلام میں پاتھ پڑا گیا اس کا سواب ہمارے پیر و مرسل کی نظر ہو آپ کے ساتھ کے قدم بقدم حضرت زواد پاک سے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطب پہ پیش ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفیل تمام انبیاء کی نظر ہو اس کا سواب خصوصاً خصوصاً پوائنٹ زنفات چار یار بارہ امام چھوڑا معصوم کی نظر ہو کل فیر آشدین طبعہ طبعین اور تمام بدرگان دین کی نظر ہو